بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد و یاکن اسٹائین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یاکنی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یاکنی نظہت اللہ الرحمن الرحیم یاکنی خواہی قریب ہوا مجید وہ لیٹھنے پہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سانس نہیں آرہا تو یہی وہ گا موسٹ انکمفرٹیبل جو ہوتا ہے نیڈی ٹو اگزرٹ ایمیدی ایمینسلی فار دی اسپیریشن بات آگی بیٹھنے پہ ہر چیز بیٹھ جاتی ہے اب پیشنٹ پیشنٹ اس کوائی کمفرٹیبل ایفرٹ رکوائیڈ فار ایسپیریشن دیفرام میڈوے پوزیشن میڈوے پوزیشن میں ہوتا ہے ایک منٹ 見وے مینٹ افسی mistake مطلب کوئی چیز نکال نہیں ہے ابنارمل اکمولیشن فار دی رہ گا نب massive water جو کہ اللہ کوٹлись بسکس سویلیوڈ ہو گیا اگر اس کے اندر وہ ڈیبرس تغیرہ ہوگا تو ایکسکیوڈ جبکہ اگر وہ بالکل کلیر پانی ہے صرف خالی تو وہ ٹرانسکیوڈ ٹرانسپیرنٹ سے یاد رکھ لینا ٹرانسکیوڈ کا ٹھیک ہوگیا اور ایکسکیوڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی گاند وغیرہ یہ بس ایکس ہے ٹرانسکیوڈ جیسے کاز بائی کنجسٹیو ہارٹ فیلیر ہوگا مطلب جیسے ہارٹ فیلیر ہے لیس کاملی لیور کینڈی ڈیزیز میں انفلامیشن ہوگا کسی بھی ٹی بی وغیرہ میں ایبسیس میں مطلب کسی بیکٹیریا کی انفلامیشن کی بجائے سے کلاوڈی آئے گا اگر صرف کارڈک اپنے کارڈک فیلیر ہے یا پھر کوئی کینڈی ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی بجائے سے جو ہوگا ہے وہ کلیر فارٹ آ رہے گا سیمٹمز آج شارٹنے سب رہت ہو گیا چیسٹ میں ان کوئی ہے تو بھی سیمپل ہے نا اچھا اس کا ٹیٹیٹ بائی تھوریکسٹینسی مطلب ہے تھوریکس سے جو ہے نا کوئی نیڈل insert کر کے ہم نکالتے ہیں وہ فیلیوٹ اب کیسے نکال ہے انسپیریشن آب اینی فیلیوٹ بلاڈ پاس پرام پلیوٹ کیاوٹی اس کا ٹیرہ سٹینسیز تھوریسی ہو گیا پیرہ سٹینسیز تھوریسی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی میں نے یاد لکھا وہ پینچر سے وہ ہوتا ہے نا پینچر لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پینچر وہی سے میں پیرہ سٹینسیز ہو گیا یعنی تھوریکس کو پینچر لگانا کوئی نیڈل اندر insert کرنا وہاں سے پلیوٹ نکال گیا اور پھر اسے ریو باڑا رہ پیار گیا یہ بندہ ہے ٹھیک ہے یہ ایکزیلا ہے اس کا تو میٹ ایکزیلی لائن میں ہم نیچے جائیں گے ٹھیک ہے اگر رائٹھر سائی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکھ سے سیمتھ انٹرکوستے سپیس ہو گیا سیمتھ یا ایٹھ سیمتھ ایٹھ اور نائنھ انٹرکوستے سپیس تک جائیں گے میٹ ایکزیلی لائن میں رہنا ہے نیڈل انسیٹ سپیریر تو دی ریب ہو گیا ایڈ دی انگل اپ فورٹی فائب تو سکین ہو گیا ٹھیک ہے آوائیڈ دی کلیٹرل برانچے پیشنٹ اپرائیٹ پوزیشن ہوگیا پلیوٹ اکامولیٹن کاؤسٹرائی فراغمیٹی گریسی سے یوں اگر یہ ہے نا دو ہے نا جار ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے جو انٹرکاوسٹی سپیس کا لور لیکن اپر بارڈرہ فریب ٹھیک ہے یہاں سے فورٹی فائیو ڈگری کے اوپر ہم انسرٹ کریں گے پنتالیس ڈگری کے اوپر ہم نے انسرٹ کرنی ہے تاکہ ریسٹراز کو بچایا جا سکے نیڈلیز ڈریکٹیڈ اپورڈ پاسٹ ہو جی انٹرکاوسٹی مسئل ہوگیا کاؤسٹی پلیوٹا انٹرکاوسٹی پلیوٹر کیوٹی ہوگیا پلیوٹر کیوٹی تک ہم نے جانا ہے اور پھر وہاں سے پلیوٹ اکامولیٹ کرنا ہے تھریکٹمی جہاں ہوتا ہے نیڈل تھریکٹمی اور ٹیوب تھریکسٹرومی ہوگیا تھریککاوسٹمی یار کیوں آج پنکشیوشن اتنی خراب ہوئی پتہ نہیں یار سوری گائز پنکشیوشن آپ خودی سے یہ کر دیں تھریککاوسٹمی جو ہوتا ہے نا وہ یا تو ہم نیڈل کے ذریعے کرتے ہیں یا پھر ہم ٹیوب کے ذریعے کرتے ہیں چیسٹ ٹیوبیز انسرٹنی فیفت تو سکس انٹرکاوسٹل سپیس ہوگیا میڈ ایکزرلی لائن ہوگیا وہی میڈ ایکزرلی لائن میں ہوگیا نا تھریککاوسٹمی ہوگیا اگر ہم ہمیں پتا ہے کہ نیمو تھورکس ہے مطلب فلیوڈ ہے تو ہم کیا کریں گے سروائیکل پلیوڈا یعنی گردنواری سائٹ سے ہم انسرٹ کریں گے نیڈل یا ٹیوب ٹھیک ہے اگر ہمیں پتا ہے کہ جو فلیوڈ ہے ایکزرل کے اندر تو آ جاتی ہی ہر چیز تو فلیوڈ کے لیے ہم جو ہے نا وہ مطلب جہاں پہ ریبز اور ڈائیافرام کا ایک ریسیس بنتا ہے نا مطلب جہاں پہ ریبز اور ڈائیافرام کا ایک ریسیس بنتا ہے نا آپ نے تھوڑ ایکزرل چپٹر میں پڑھا ہوگا وہاں پہا تھا ایکسٹرکارپوریل ایڈ ایڈ ڈیوب is connect with underwater drainage system ہو گیا وینچنرل ساکشن ہو گیا وہ کہہ رہا کہ اگر ٹیوب کی طریقے کرنا ہے تو وہاں پہ ساکشن لگا ہوتا ہے نیڈل کو جس طرح ہم پیچھے کرتے ہیں اس طرح ہم ٹیوب جانا وہ پیچھے سکر کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ سک کر لیتا سارے پلیوریہ is most commonly injured in the following سب سے دیتا جو ہے وہ لنگ پلیوریہ کافی ہے سروائیکل پلورا اپکس دے ویچ کاز نیمو تھارکس اگر اپکس لیوگا تو نیمو تھارکس لیوگا رائٹ پارٹ آگا انفراسٹرنل اینگل ہو گیا مطلب یہ سٹرنم ہے نا تو انفراسٹرنل اینگل کے بھی رائٹ ساہت پر رائٹ آن لیفٹ کاسٹو ورٹیبرل اینگل ہو گیا کاسٹو ورٹیبرل رائٹ جو ہے نا وہ انفراسٹرنل اینگل اس کے پاس پلوریسی اور پلوریٹس ایک ہی بات ہے انفراسٹرنل اینگل ہو گیا مطلب جس کے اندر وہ کوئی دیبرل اینگل ہو گیا تو بھی رفنڈ ہو گیا رفنڈ پروڈیوز پریکشن پریکشن ہوگی جس کی وجہ سے ربنگ ہوگی ربنگ کی وجہ سے سٹیتوس کو محفظ دیں گیا تو گرر کی بات جاتی ہوگی یہ میں نے خود بھی سنی ہوئی ہے ایک مرتبہ نا ایکسکیوٹ فارم دی اڈھیجن بٹوین مسرل این پرائیٹل برولہ فارم پلیورل اڈھیجن ہو گیا سمٹرم دی چل سردی لگے گی فیور ہوگا ڈرائی کاف جس طرح ٹی بی میں ہوتا ہے نا یار سردی لگتی ہے اسے پ خانسی تو ہوتی ہوتی ہے نا اس کے علاوہ اندی نامتہ ہے انٹرکوستل نربلاک ہم گھر کے اور وہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کر دیں پلوریکٹمی کیا ہوتا ہے وہ تھا تھوڑے کوکسٹمی تھوڑے کوسٹمی یہ ہے پلوریکٹمی یہ تھوڑے کو جھریلیٹیٹ تھا یہ ہے پلورہ سے ریلیٹیٹ ایک سی جینا پلورہ ہو گیا پلورہ ڈ پلورہ ڈیسٹیز ہو گیا اڈھیجن پرائیٹل ڈ ویسر پلورہ بائی اپلائنگ ایریٹیٹنگ پاوڑر اور سکلورنگ ایجینٹ ہو گیا پلوریکٹمی میں کیا ہوتا ہے مطلب ریکٹمی جہاں بھی لفظ آجیے جو کوئی نہ کوئی ہم نے پلورہ کا پارٹ ریموو کرنا ہے پلورا ڈائسز چاہتا ہے ایڈھیرنس آف پیلائیٹل اور بیسر پلورا بائی اپلائنگ ایڈریٹیٹنگ پاوڈر اینڈ سکلوزنگ ایجنٹ اور پر فارم پر ایٹلیکٹسیز ہو گیا مطلب لنگ کی جو ہے نا وہ بلکل مچن نہ جائے اس سے بچانے کے لئے ایڈزلٹک فرام نیمو تھورکس ہوگا اور ایفیڈیو ایفیڈینس بچانے کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ پلورا کا رموک کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ایریٹیٹنگ سبسٹینٹ جو ہے نا وہ پلورا کیاوٹی میں ڈالتے ہیں ایریٹیٹنگ سبسٹینٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پرائیٹل اور بیسر پلورا دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان نہ تو کلوڈ آ سکتا ہے نہ ہی کوئی بلڈ وغیرہ اس کے اندر جمع رہا سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم بات جاتے ہیں یہ ہے پلورا ڈائسز کا پلورا ڈائسز اگر آپ رائٹلنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر یوں کر کے لوب نظر آتا ہے ایریٹس والا وہ ایریٹس نا نیمو تھورکس کیا ہوتا ہے نیمو ہمارے ایر ہے پلورا کیاوٹی میں ایر آگی ہے چی کوئی کہ فاؤنڈ آف تیپ اپریٹل پلورا بولٹ ہو گئی اس کو گولی لگی ہوئی ہے یا پھر ریکچر پلورا ہے مطلب یا پھر کسی فریکچر ریب کی وجہ سے وہ ریکچر ہو جائے نا پلورا اس وجہ سے جو ہوگا نا وہ نیمو تھورکس ہوگا ہیمو تھورکس بلڈ کیسے آئے گا ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آرٹری بیسل ڈیمیج ہوئی ہے یا لنگ زیلیشن ہوئی ہے ہائیٹرو تھورکس مطلب واتر کیسے آئے گا پلورا کیاوٹی ہوگیا پلورا کیاوٹی ہوگیا ٹرانسکیوڈ اور ایکسکیوڈ آپ کو یاد ہوگا ہائیٹرو نیمو تھورکس ہائیٹرو مطلب پانی بھی ہے ہوا بھی ہے وہ ہر اور فلیرہ ہوگیا اپنیا ہوگیا پر جانسا پاس ہوگیا ایمفیمی آئے گا پیہ آ رہا ہے اس کے اندر کم میں نیاما پی سے پاس بھی ہوں پی سے ایمفیمی آئے گا چوشل اور پیرفرل پارٹ آپ ٹیأسٹیاغomingیا基ا چوشل اور ٹیأسٹیاغema Kontی پریمیٹک ہم هنا مت分ی بتانی پلورا جو ہوتا ہے نا یہ سارے اس کے سارے ریب کے والا کوسٹل ہوتا ہے پر نیچے ہوگی جو الیا فراغ bless جو ڈائی فراغ نہ چنوٹ اور جو آموت میڈی ایسٹینل اور جو ہے نا سینٹرل ڈائی فرام انربیتر بائی فرینک نرف ہو گیا یہ چیز ایمپورٹن بات ہے میڈی ایسٹینل اور جو دوسرے نمبر پر سینٹرل پارٹ آف دی ڈائی فرامیٹک پلورہ ہو گیا وہ کسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جناب فرینک نرف سے یہ ایڈیشن کا ریفر ٹپ پین دو شولڈر اور روٹ آف دینک ہو گیا روٹ آف دینک کے اوپر یہ شولڈر ٹپ پین اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ فرینک نرف کی ایڈیشن سے یہ کیونکہ سی تری اور سی فور جو نا سپرکلیبی کلر کی جاتی ہے یہی سے جو نا فرینک نرف کی ایڈیشن ہوگی تو شولڈر ٹپ پین بھی ساتھ ہوگی یہ ہم آلڈ یہ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اب پر لینے والے میں تھوریکوسکوپی کیا ہوتی ہے تھوریکوسکوپی جہاں بھی سکوپی کا لفضہ ہے آپ نے ڈائیگنوز کی طرف جانا ہے ڈائیگنوزی تھیراپیٹو پرسیجن بھی پیلوریل گیوٹیز ایگزیمنٹ ویڈی تھوریکوسکوپ ہوگیا ہیمو پیٹیس کے سپیٹن آف ڈی بلڈ آ رہا ہے اچھا سپوٹم ڈرائیب فرم لنگز ہوگیا برونکیلٹی ڈیو ٹو برونکیل ریپر موری ہماریز ہوگیا برونکائٹس ہوگیا لنگز ہوگیا اچھا مطلب اکر کسی پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ تھوک کے اندر اس کے بلڈ ڈھا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ ہیمو پیٹیسز کر رہا ہے مطلب بلڈ کی تھوکیں کر رہا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے مسلی ٹی بی پیشنٹ کے اندر سے دیکھا گیا ہے کہ وہ بلڈ کی تھوک ہوتی ہے یا پھر اگر اسے لنگز کی انجری ہے یا پھر کوئی بیماری ہے نمونیا ہے کینسر ہے یا پھر برونکیلٹری ہے لنگز میں کوئی مسئلہ تو ہوگا یہ انفیکشن جو ہے نا یہ انفیکشن جو ہے نا موسی ایک ہی جگہ بھی ہے لیکن اگر ٹی بی کو انہانہ کیا تو ٹی بی پھیل کے آپ کی تباہی لگا دے گی میں بتا رہا ہوں انفیکشن لائک ٹی برکلوسی میں سپلٹ فرام مان سیگمنٹ ٹو ادھر سیگمنٹ اور یہ جہاں اپر ولٹیپرل کالنم ہڈیوں کی بھی ٹی بی ہوتی ہے ہڈیوں کی بھی ٹی بی آ جاتی ہے جو ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے نا اب اس کا کیا ہے اگر کرنسر ایک لوگ کے اندر ہے تو وہ سرجیکلی جو ہم ریموو کر دیتے ہیں ڈرینیج آف لنگز کہتے ہیں میکنگ دی پیشنٹ اڈاپ پارٹیکلر پوسٹر پوسٹرل ڈرینیج اگر تو اس کے اندر فلوڈ بھرا گیا تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کی پوسٹرل ڈرینیج اگر رائٹ کے اندر لنگ کے اندر ہے نا فلوڈ لیفٹ سائیڈ پہ لٹھا آکے اسے کہتے ہیں خانسی کرو تھوڑی سی خانسی کرتے ہیں تو وہ گریوٹی کی وجہ سے فلوڈ سارے کا سارا نا وہ کینینہ کی طرف کینینہ سے پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا گلوٹس اپی گلوٹس ٹریکیا اور ٹریکیا سے پھر وہ باہر جو ہے ایریٹیشن سے وہ سپٹنگ کر دیتا ہے اس طرح پوسٹرل ڈرینیج ہوتی ہے ویجیلیزنگ کی انٹیریئر یہ بیڈی کے اندر سے پوسٹرل ڈرینیج کی بنی ہوئی ہے تھوریکس والے چپٹر میں وہ ایک بندہ ایک سائیڈ پہ لٹھا ہوا ہے اس نے ان سارا ایکسپلین بھی کیا ہوا ماؤس اور ٹریکیا میں انسٹرومیٹس کارلت برونکوس کو ہاں پروسیجر ہوتا ہے یہ میں نے خود بھی ایک ڈاکٹر کے پاس دیکھا تھا برونکوس کو بھی وہ کیا کرتا ہے کیمرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ناک سے نالی ڈالتی ہیں یا مو سے جس طرح بھی فیزی پہل ہو پہلے وہ جیل وغیرہ ڈال گیا پھر اس کے آگے ٹیوب کی آگے کیمرہ سے لگا ہوتا ہے بلکل اس طرح کی ٹیوب ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے در کیمرہ لگا ہوتا ہے کیمرے سے وہ دیکھتے جاتے ہیں اندر سے بلکل کلیر لنگز نظر رہتا ہے میں نے اپنے لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے مالکہ لڑکس میں بھی بلکل کلیر لنگز نظر آئے گا اس میں دیکھا ہے رونگز نظر ہے یہ بات سیکھیں دیکھیں اوپر سے ٹریکچی ہو گیا ریٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جو ریٹ والا یہ بناتا ہے ٹوٹی ڈگری ٹوٹی ڈگری ٹوٹی ڈگری ٹوٹی ڈگری ٹوٹی ڈگریdale ، ٹوٹی ڈگری والے کا انگل کام ہو اس لیے جب بچہ کوئی بھی کوئن وغیرہ کھایا تھا رائٹ لنگ میں جاتا ہے کیوں اس کا انگل کام ہے یہ تقریباً ایک قسم گا نا سیدھی لائن ہے یہ زیادہ کروڑا لیفٹ والا اس لیے یہ یہاں پہ جانے کے چانسز کام ہے تو موسٹی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹ لنگ زیادہ انفیکٹیڈ ہوتا ہے زیادہ اس کے اندر جنس جانے کے چانسز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہی نا یہ فورٹی فائیو لیفٹ والا رائٹ والا ٹونٹی فائیو ہے یہ آپ نے کبھی نہیں بھولا یہ ایم سی گوزہ تھے فارن باڈی موسٹی ڈیسینڈ ہوگی انٹو دی رائٹ برونکوس ہوگیا کیونکہ وہ تھوڑا کھلا بھی ہے اس کے اندر تین لوگ میں زیادہ ورٹیکل ہے لیفٹ برونکوس ہوگی یہی بات ہے کرینہ جو ہوتا ہے نا وہ سنسٹی بھی رہی ہوتا ہے مطلب جہاں پہ یہ ٹریکیا دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ کاٹی ہے جسم کہتے کرینہ سنسٹی بھی ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ ہوگی سیکریشن رائٹ برونکل ٹری فلو ٹور دی کرینہ ہوگی گریویٹی ہوگی یہی وہ پوسٹل ڈرینیج کی بات کر رہا ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ اگر ہے نا تو ہم اسے لیفٹ سائیڈ پہ لٹا آگے جب وہ سپوٹم جو ہے نا وہ فلو کرتا 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 کرینہ کے پاس آتا ہے جو اسے خانسی ہی آجاتی ہے مریض کو خانسی سے وہ سارے کا سارا باہر آجاتا ہے اسکلٹیشن کیسے ہوتا ہے سٹیتوسکوپ کے ذریعے ہم کرتے ہیں ابھی ایکسسری ایئر فلو تھرو دی ٹریکیو برونکیل ٹری انٹو دی رائلنگ اپر لوبی اسکلٹیڈی اباب فورت ریب ہو گیا فرنٹ سے چوتھی ریب کے اوپر جو جانا ہے اپر لوب بتا ہے لور لوبی بیسٹ ہیڈ اون بیک ہو گیا بیک کے اوپر جانا وہ لور لوب تا ہے میڈین لوبی اسکلٹیڈی بیڈوین فورتھو سکھ آن رائیٹ سائیڈ پہ میڈین لوب جانا رائیٹ سائیڈ پہ جو فورتھ اور سکھ ریب کے ساتھ بیک کے اوپر جو آنا بیک کے اوپر کسی بھی جگہ پہ نا موسٹی جو ہے نا وہ ٹرائینگل آف اسکلٹیشن سکھ انٹرکوسلس پہ سکھ اور سیمنھ ریب کے درمیان ہوتا ہے پریکشن کیا ہوتا ہے مطلب ٹیپنگ آف لنگ جو آپ نے سردین کو دیکھا ہوگا اکثر وہ تھوریسک سردین کے اگر آپ نے ویزٹ کیا ہونا تو وہ یوں کرتے ہیں تھوریسک اوپر رہا کے نا یوں انگلی سے ٹیپ کرتے ہیں اوپر اور ان سے جو نا وہ وائبریشن جو پیدا ہوتی ہے ان کی اتنی ابزربیشن ہوتی ہے کہ وہ بھیچان جاتے ہیں کیا بیماری ہے ٹیپنگ آف فنگر اس پروسس کو کہتے ہیں پریکشن اگر ایئر فیلڈ ہوگی تو وہ گھومک آئے گی اگر فلیوڈ ہوگا تو وہ ڈل سی ہواد ہوگی اور سولیڈی اف لیڈ ساونڈ آئے گی اگر ایئر ہوگی تو ریزونس اگر فلیوڈ ہوگا تو ڈل سی ہواد ہے ڈلنس کی ہواد دیا گی کرونک برونکائٹس کیا ہے مطلب انفلامیشن آئی ٹی ایئی ایس آگیا پھر انفلامیشن آگیا انفلامیشن ابھی ائر بھی ہے ریزلٹ ایکسیسی میکس پروڈکشن ہوگی ہے پلگ ائر نہیں ہے ایمفیسیمیا کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے لنگز کی آئیوڈر ٹرمینل برونکی اور آئیوڈر سیک جو ہوتا ہے ڈسٹرکشن ہو جاتی تو آئیوڈر بار دی مطلب ایمفیسیمیا میں موصلی کیا ہوتا ہے جو لنگز آئیوڈرہ یہ نا وہ آپس میں چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے وہ بریک ہوگا ایک بڑا سارا آئیوڈرہ میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے والیم جو ہے نا سرفے سیریہ جو ہے نا وہ کام ہو جاتا جبکہ لنگز والیم بڑھ جاتا سرفے سیریہ فار اکسٹیڈین کے لیے کام ہو جاتی ہیں تو گل سوری پیچھے شور آ رہا ہے تنہیتا ہے نمونیا جو تھا نمونائیٹس ہوگی ہے انفرامیشن آب دی لنگز ہوگی بیٹریل اور وائرل ہوتا ہے نمونیا جو تھا نا کچھ بیکٹریل ہوتا ہے یہ کچھ وائرل اور ریجن ہوتا ہے سمٹم جو تھا نمونیا جس کو ہوگا نا اسے پہلے کاف آئے گی کھانسی آئے گی فیبر آئے گا پھر سپوٹم آئے گا مطلب تھوک اس کے اندر بلگم زیادہ آئے گی چیسٹ مین ہوگی پھر اسے سانس کے اندر زیادہ ڈیفکلٹی جب ہوتی ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں کہ بھئی اسے کیا ہو گیا انٹی بیوٹیک سیمپل دینی ہوتی ہے بس اور کیا کرنا ہے بیکٹیریا کو مار دینا تا مائیکو بیکٹیرین ٹیوپر کلوس سی دو نو ماہ کا کورس جو ہے نا یہ تباہی پھیر جاتا ہے بندے کے اوپر اچھے خاصے بندے کے اوپر اگر کسی کو خدا نہ خاصا ٹی بی ہو گیا نا تو نائنس مت کا کورس اس نے اگر ہوا ہے یا نہیں ہوا اس نے ٹی بی کا کورس ایک مردہ شروع کر لیا تو نو مہینے مکمل کرنے پڑھیں گے اگر وہ نو مہینے نہ مکمل کیا اسے ٹی بی نہیں ہے تو وہ ٹی بی ہو جائے گا اس لیے ہائی سینسٹی بیماری ہے مائیکو بیکٹیرین ٹیوپر کلوسیز ہے نو ماہ کے لی ہم نے کمیسٹی میں پڑھا تھا کہ وہ مائرن پی جو ہوتی ہیں نا گولیاں وائٹامین بی فائیو کے اندر ہوتی ہیں بی سیکس کے اندر مجھے اگزیکٹی یاد نہیں ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں نا بندے کی تباہی پھیر دیتی ہے اسٹرک اور ڈائیٹ اچھی کرنے ہیں عموماً یہ گریبوں کی بیماری ہے لیکن یہ امیروں کو بھی ہو سکتی ہے عموماً جو ہوتا ہے نا وہ کچھ نوکر کام کرنے یا آتی ہیں گھروں میں ٹھیک انہیں ٹی بی ہوا ہوتا ہے وہ ب اور برور بچ زیادہ جو لوگ ہوتی ہیں نا ان کے اندرہ امیونٹی کام ہوتی ہے بیماری آ جاتی جا پھر وہ لوگ جو ڈائیٹ اچھی نہیں لے رہے پروٹین اچھی نہیں لے رہے یعنی ریڈ میٹ نہیں لے رہے ان کے اندرہ ٹی بی کے زیادہ چانسی دیں جسٹ آگی ہے اوہر نیس ہے ٹی بی کے خلاف پین کوٹ اور سپیریر پلماندری سلکس کیا ہوتا ہے سپیریر پلماندری سلکس کیا ہوتا ہے ٹی بی نیو پلامدر لنگز اپیکس ہو گیا پین کوڈ س پین کوٹ کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوٹ کے اندر ہم نے پینل لگانا ہے تو یہ کہاں پہ ہوتی ہے اپیکس آف لنگز بنتا ہے نا وہاں پہ اس لیے اس لیے کہتے ہیں پین کوٹ سنٹروم ہو گیا اب یہ کیا کرے گا جو ٹیومر ہے وہ کیا کرے گا لنگز لکسوپیتھی مدویج کا سویہر پین اندھی ریڈیٹنگ اندھی شوڑڈر زہری بات ہے اس نے سٹرکچر کو کمپریس کرنا ہے لینے اندھی سروائیکل سیمپیتھیک چین ہارنر سنڈروم تی ون کو جنا وہ پتارسیز انہائیڈرسیز میوسیز ہو گیا اور ویزو ڈیلیشن ہو گیا سپیٹر پلموری سلکس جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے ڈیو بارٹیکل گرووو ان دی پوستیر والا پھرسی کیوٹی ہو گیا پوستیر کرویچر آف لڈنگ پوستیر بلکی پورچنہ دے وہی یہ پوستیر کو بلکی پورچنہ اسے لیے لوجکہ دے گا نیکس جو ہے نا وہ ہے اٹلیکٹسیز ہو گیا اس کلیپس ہا دی لنگ دے بلکی جب دی ایر وی بائی شیل ہو گیا کسی بھی بجائے سے یہ لنگز کی کلیکسنگ ہو گیا نا اسے ہم کہتے ہیں اٹلیکٹسیز ہو گیا لنگز کی انسر ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں سمال سل اور نان سمال سل کارسینومہ بیس جو ہسٹالوجی آف ٹائپ ہو گیا ہے ٹونٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے نا وہ سمال سل ہوتی ہیں اور جبکہ جو ہوتا ہے نا وہ اٹی پرسنٹ جو نا لنگز کی اندر بڑے بڑے کینسر بنتے ہیں اٹی پرسنٹ سکویمس سل کارسینومہ ہوتا ہے انٹرو کارسینومہ گیا برونکیویلویلر یہ سارے کے ساری اس کی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کاف ہوتی ہے بلا ڈیٹس بوٹم کے اندر شارٹ ناسے بریت ہو چیسٹ میں ویٹ لاس ہوتا ہے پلموری ایمبولیزم ہو گیا ایمبولیزم یہ تھرومبو ایمبولیزم پلموری آرٹری بائی ایمبولیزم ہو گیا مطلب یہ پلموری آرٹری اس کے اندر کلارڈ مان گیا جسے ہم ایمبولیزم کہتے ہیں تھرومبوس ہوتا ہے ایک جگہ پہ اگر وہ موو کر میں شروع کر دیتا ہوں ایمبولیزم ہوتا ہے تو اگر وہ پلموری آرٹریس کے اندر آگا تو انہیں کہیں گے پلموری ایمبولیزم دیوین لورل ایمبولیزم سمٹم میبی سلن ڈیسنیا یہ ڈیسنیا تو پکا ہے نا انزائیٹی کیوں گے سپریسٹنل چیسٹ پین اور ڈیسنیا تو پکی ہیں ہر بیماری آلموس تھی تھرریسک سری اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے اس لنگز کو یہاں پہ بلڈ اب بلاک ہو گیا سارے کا سارا تو ہم کیا دیں گے ہیپرین دیں گے جو کیا ہے انٹی کو اگولنٹ ہے وہ خون کو جملے نہیں دے گا یہ جو لوتھرا منع اس کو ڈیزال کر دے گا اور یہ سارا پاتھ پہ کلیر ہو گیا اگر زیادہ سویر ہے تو پلموری ایمبلیکٹومی مطلب ہم سرجیکلی ہمیں اس پلموری ایمبلیزم کو ریموب کرنا پڑتا ہے ہاں تک آپ کو سمجھ آگئے گئے اگر مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے فراپر ویگ کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ you will be appreciated تھینکیو سو مچ ہلا حافظ کہ میری ویڈیو کسی نہ کسی کے کام ضرور آئے گی تھینکیو سو مچ ہلا حافظ